ایک طریقہ ہے کہ آپ اندھیرے میں تیر چلاتے رہیں اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ تیر اپنے نشانے پر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا آپ نے فیس بک پہ بزنس شروع کیا اور کافی پیسے اس کے اندر لگا دیئے لیکن ایونچلی آپ کو پرفارمنس جو ہے وہ ملنی رہی جو ملنی چاہیے اور آپ کنفیوز ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ بھئی کیوں میرا بزنس سکسسول نہیں ہو رہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چک کر کے فیس بک کی انسائٹس کھولیں ایڈورٹس میں جائیں فیس بک پیج کی انسائٹس میں جائیں اور وہاں جا کے ڈیٹا کو ایکسس کر لیں اور ڈیٹا آپ کو تمام وہ انفرمیشن اور کنفیوزن جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ کا بزنس کیوں پرفارم نہیں کر رہا یا کیوں اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اپیر ہو رہی ہوں گی اور آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اب آپ نے ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہے اس ڈیٹا کی بیس پر آئیے ذرا واپس چلتے ہیں دوبارہ فیس بک ایڈورٹس کی ایپ کے اندر یا فیس بک انلیٹکس کی ایپ کے اندر اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ڈیٹا جو ڈیمو کے طور پر فیس بک ابھی ہمیں دکھا رہا ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے اور ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ کے لیے فیس بک انلیٹکس و انسائٹ کے مین ڈیش بورٹ پیج سے ہی شروع کروں گا بیکز آئی آلویز لائک دیٹا وچھ اس پریزنٹیڈ آن در ڈیش بورٹ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے سکولڈ آن کر کے دیکھیں کہ تو آپ کو ایکٹیو یوزرز کا ڈیٹا سب سے پہلے دکھا رہا ہے فیس بک کہ کتنے ایکٹیو یوزرز ہیں کرنٹلی آپ کی ویب سیٹ پہ you can just roll over your mouse pointer on top of the graph اور آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ کتنے بجے تک کتنے ایکٹیو یوزرز رہے تو فور ایکزیمپل اگر اس ٹائم بارہ بج رہے ہیں تو بارہ بجے میرے پندرہ ہزار یوزرز اس ٹائم ایکٹیو ہیں جو میری فیس بک پیج کے اوپر ایکزیسٹ کرتے ہیں اب یہ بڑا پاور فول ڈیٹا ہے آپ ان پندرہ ہزار لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل اگر آپ کوئی ان کو سیل آفر کر دیں گے اگلے پانچ منٹ میں کوئی میرے سے چیز پرچیس کرے گا میرے سٹور سے تو وہیل گیو لیسے تھرڑی پرسنڈ ڈسکاونٹ تو یہ پندرہ ہزار لوگوں تک آپ کا وہ میسیج آن دا سپورٹ پہنچ رہا تو دس ایس ایس ویری ویری امپورنٹ ڈیٹا کہ جو لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اب اگر میں آپ سے یہاں سوال پوچھوں کہ سب سے زیادہ یوزرز ایکٹیو کس ٹائم ہوتے ہیں دن میں تو آپ اپنے ڈیٹا کو دیکھ کے بتائیں فور ایکزیمپل میرے ڈیٹا میں یہاں چوبیس ہزار یوزر جو ہیں وہ صبح نو بجے سب سے زیادہ ہوتے ہیں میرے پرٹیکلر ڈیٹا پہ اس کے بعد رائٹ سائیڈ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یوزر ایکٹیوٹی کا ڈیٹا مجھے شو ہو رہا ہے منثلی یوزرز کتنے ہیں ویکلی کتنے ہیں ڈیلی یوزرز کتنے ہیں تو اس اے ہیوی ٹریفک اورینٹڈ فیس بک پیج جس میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ لوگ منثلی طور پہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں میرے پیج کو چینل بیگڈراؤن ویب سائٹ سے کتنے لوگ آئے فیس بک پیج سے کتنے آئے اینرویڈ پہ کتنے لوگ ہیں ایپل کا جو آئی فون ہے آئی او ایس اس پہ کتنے ہیں میسیجن کو کتنے لوگ یوز کر رہے ہیں یہ تمام ڈیٹا بھی آپ کے سامنے در افیلیبل ہے نیو یوزرز کتنے آ رہے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ تقریباً تین لاکھ نیو یوزرز ہیں اور آپ کے ٹوٹل ساڑھے چار لاکھ لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے منتلی ویزرز کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ نیو یوزرز کے لیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہائیور یہ ابھی فیلال آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج ڈراؤپ ہوئی ہے پچھلی اٹھائیس دنوں کے اندر تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس سے پہلے نیو یوزرز جو ہیں وہ زیادہ ایکوائر کی ہیں پھر اس کے بعد آتی ہے بائی آور انگیجمنٹ کب کب لوگ کتنے بجے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں کتنے یونیک یوزرز ہیں آپ اگر جیسے جیسے ماوس پوائنٹے لے گے جائیں گے تو ڈیٹا چینج ہوتا رہے گا کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر لوگ کتنے لوگ ریٹین رہے ویک ون کے اندر اور جنڈر ان کا کیا ہے فیمل زیادہ یوز کر رہی ہیں میل کم یوز کر رہے ہیں پھر ایج گروپ آ جاتی ہے اور کنٹری کہاں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پرٹیکلر پلیٹ فارم کو وزٹ کریں وہ بھی آپ کے سامنے یہاں اپیر ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ اس کو مزید اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یوکن ایکشلی کلک آن انڈیویجول فار ایکٹیو یوزرز پر جب میں کلک کروں گا تو مجھے یہ ڈیٹا مزید ڈیٹیل فارم کے اندر ادھر جو ہے وہ اویلیبل ہوگا اگر آپ نے یہاں ڈیمو کی جگہ اپنے پیج کو یوز کرنا تو یو کلک آن دس لیفٹ ٹاپ بٹن اور آپ اپنا کوئی ایک پیج سیلیکٹ کر لیں پیج سیلیکٹ کرنے کے بعد یو کلک آن دی اوپن بٹن تو یہ تمام چیزیں آپ کے پیج کے ریلیٹڈ ادھر آپ کے سامنے میں اپیر ہو جائیں گی جس کو یوز کرتے ہوئے پھر آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں دوستو میں یہاں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ یہ سمجھیں اور یہ انڈسٹین کریں کہ ڈیٹا ہمارے لئے امپورٹن ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو انلیٹکس کے پورشن کو کھولتی نہیں ہے فیس بک پہ نہ اس کو دیکھتی ہے نہ اس کو سمجھتی ہے اب جس طرح ہم نے سیشن کے اندر دیکھا کہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے وہ بڑا ایزی ٹو انڈسٹین ہے اگر آپ خالی دور سے بیٹھ کے اس کی پکچرز کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ کنفیوزنگ لگے لیکن اگر آپ اس کو صرف پڑھیں کہ وہ کس چیز کے بارے میں ڈیٹا ہے تو آپ کو اس کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی تو میں آپ کو یہاں سجیسٹ کروں گا کہ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں ہیبٹ بنا کر اس کو ریگولر اپنے ڈیلی آپریشنز کے اندر استعمال کرنا شروع کریں اور جب آپ ڈیٹا استعمال کریں گے تو آف کورس آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی